بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی فرماتے ہیں مغفرتِ خداوندی سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے حضرت علی نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے گناہوں کی کسرت کی وجہ سے مایوسی میں مطلع تھا تو آپ نے فرمایا مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت تیرے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی کہ اے دعود مجھے اپنا دوست رکھو اور میرے بندوں کے دل میں میری محبت کا بیچ بودھو حضرت دعود علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اس کا تحریکہ کیا ہے فرمایا انہیں میرا فضل و کرم یاد دلاؤ کیونکہ انہوں نے میری جانب سے بھلائی کے سوا کچھ دیکھا نہیں ہے یاہیہ بین اکشم رحمت اللہ علیہ السلام کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حساب کی جگہ کھڑا کر کے دریافت کیا کہ تم نے فلان فلان کام کیے ہیں مجھ پر خوف و حراس تاری ہو گیا مگر میں نے عرض کیا اے باری تعالیٰ مجھے آپ کے بارے میں ایسی تو کوئی خبر نہیں ملی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کیسی خبر ملی تھی میں نے عرض کیا مجھ سے عبداللزاق نے معمر نے منصر زہری نے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام نے اور آپ نے فرمایا کہ میں بندے کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں جس کا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے اور میرا گمان تو یہ تھا کہ آپ مجھ پر رحم فرمائیں گے اللہ تعالیٰ نے اشیاط فرمایا جبریل نے سچ کہا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا انس نے سچ کہا زہری نے سچ کہا معمر نے سچ کہا اور عبدالرزاق نے سچ کہا جاؤ میں نے تم پر رحم کیا حضر یاہیہ فرماتے ہیں پھر مجھے بہت ہی امدہ قیمتی جوڑا پہنایا گیا جنت کے فرشتے میرے آگے آگے چلتے تھے اور مجھے ایسی خشبو ملی جیسی میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی وہ تنہا کون ہے اللہ حواللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ حواللہ مہربا وہ کون ہے